کسے بندے نے آکے ہے جناب خالد بن ولید کو لکھ بند آیا ہے اور انہیں بہت سارا مال دے دتا ہے بغیر وجہ تو دے دتا ہے آئے 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 حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید نے ملایا ہے اور بلا کے فرمایا خالد شکایت آئیے تو کسے بندے نے مال دتا ہے بغیر وجہ تو دتا ہے میں نے وجہ دست حضرت خالد کہہ دے نے امیر المومنین اس بندے دا حسان میرے تھے بڑا زیادہ سی آپ نے فرمایا کہڑا حسان آپ نے آکے آؤ میرے کو لائے آؤ انہیں آکے میں نو آکے خالد بن ولید میں نو پہ چانو میں کون آؤ میں آکے میں تینوں نہ جاننا توں کونے انہیں آکے میں ہوئی ہاں جنگ دے اندر اٹھ تلواراں ٹوٹ گئیاں تے نامی دین والا میسا اٹھ تلواراں ٹوٹ گئیاں نامی تلوار دین والا میسا 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 آپ نے فرمایا جاننا کے ہوئے آدھا ہے میں اس وقت آنوں اٹھ تلواراں ٹوٹن تو بعد نامی دیتی میں بدلہ لیڑنا آیاں فرمایا مانگ کے مانگنا آئے انہیں مال مانگیا مال مانگیا او مال کم سی اداحسان میرے تھے زیادہ سی میں کہا تھوڑا منگیا ہی تیرا حسان زیادہ ہے چوکا لے جا میں انہوں چوکا مال عطا کر دیتا ہے اے نو تلواراں ایک جنگ دے اندر ٹوٹیاں اے پلاسٹکنیاں تلواراں نہیں سن جڑیاں ٹوٹ گئیاں سن بلکہ تلواراں لوے دیاں سن بڑیاں پاورفل تلواراں لیکن تلواراں تاں ٹوٹیاں اے نو تلواراں جنگ دے اندر ٹوٹیاں تے میرے آقا کریم نو پتا چلیاں خالد اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار کا نام ہے خالد خدا کی تلوار ہے یہی وجہ ہے حضرت ابوبکر ستی کو ایک بار عرض کیا گیا خالد بن ولید بڑی سختی کرتا اسے سمجھائیں آپ نے فرمایا جس دی تلوار نوں اللہ دنبی نے خدا دی تلواراں کیا ہے ابوبکر انہوں کمیں نعام دے اندر کرے انہوں رین دے ہو جی دی مونڈی لاندی یہ لاندی جائے جدی مونڈی لاندی یہ لاندی جائے جدی تلوار نوں اللہ دے نبی نے خدا دی تلوارا کے آئے ابو بکر انہوں کے میں نیام دندر کرے میرے بھائیو حضرت خالد بن ولید کا یہ مقام تھا آپ جس جنگ میں جاتے کافر بغیر لڑے آر جانے پچھنے سن آیا ہے اوہ آنے سن جی آئی چھئی ہے اوہ آنے سن پھر لڑنی لوڑی کوئی نہیں پھر آر گئے آئے 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 اوہے میں 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 تنوں اس خالد دیگل سنا رہے ہیں جدے ہتھوں ایک جنگ جندر نوں تلواراں ٹوٹیاں جعوید میاں داد نے شارجہ دے اندر ایک چھکا مارے آؤ پتہ نہیں کتنا چھر ہو گئے ہیں اون بڑا جی جنہ بار بھی کدے نہیں آیا آجوی لوگ ادا چھکا یاد رکھ دیں جعوید میاں داد نے شارجہ میں چھکا مارا بڑا ہسٹوریکل چھکا بڑا تاریخی جکا اوہ میں آئے کہا چھکا جنہیں مارے ہیں انہوں یاد رکھی ہے ہی جنہیں نیلا مارے ہیں انہوں یاد نہیں آ رکھے چھکا یاد ہے جنہیں نوکا مارے ہیں نو تلواروں توڑنے والے حضرت خالد بن ولید حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا اے او خالد بن ولید ہے کہ جی دیا نا لے کے ایران تے رومن دیاں اور تاپنیاں بچیاں سلانیاں سن اے بچیاں سون جاؤ خالد بن ولید آگیا جے حضرت عمر بن خطاب تا زمانہ ہے اور حضرت خالد بن ولید انہوں عمر پاک نے کسے وجہ توں عوضے توں لا چھوڑیا اور ایک جنگ ہوئی رومن امپیر دے مقابلے دے اندر اور حضرت عمر بن خطاب نے مدینے جو لشکر روانہ کیتا اور سپہ سلار حضرت ابو عبیدہ بن جررانو بنایا بڑی سنن والی گل نے حضرت ابو عبیدہ بن جررانو آپ نے سپہ سلار بنایا اور خالد بن ولید انہوں ابو عبیدہ دا مطی بنا کے تابے دار بنا کے عام سپہی دی ایسی یتنا نال بیجے آؤ تے حضرت ابو عبیدہ بن جررانو تری ہزار دا لشکر لے کے جدو چلے ایک مقام تے آپ نے پڑاؤ کیتا ہو اور سپہیاں جاسوسا نوں فرمایا جاؤ کہ جا کے تک کے آؤ جاسوسی کر کے آؤ کہ کافران دی کتنی فوج میدان جہاد دے اندرے اور کتنی فوج پچھے میں تے جاسوسا نے آ کے سپہ سلار نوں آ کے آؤ حضرت صاحب انہ دے تری ہزار بندے میدان دے اندر نے تے پنج لکھ دی فوج پچھے وے تے ساڑے کول ٹوٹل بندے تری ہزار نے حضرت ابو عبیدہ بن جررانو صحابہ نمولایا آپ نے فرمایا میں نے دس سو جڑے تری ہزار میدان دے اندر نے انہ وستی کتنے بھیجے جاؤ من تے جڑے پنج لکھ پچھے رہن دے نے انہ وستی کتنے بچا کے رکھے جاؤ من صحابہ اکرام کو نورائے لئی ایک حضور کا غلام کھڑا ہوا ابو عبیدہ بن جررانو کے اندر حضرت صاحب اسی عام سپائی نہیں ہیں اسی او سپائیاں جنا ایمان دیا انکالا کے مدینہ دے تاج دار دا دیدار کی تائے اسا سرکار دے زہر سایا کئی جنگہ لڑیاں نے اسی عام سپائی نہیں ہیں سڑا کمپیریزن اور تقابل انہ نال کرنا مناسب نہیں میرا مشورہ اے وے کہ جڑے تری ہزار میدان دے اندر نے مقابلے دے اندر تین سو بندہ بھیج دے ہو کافی ہے تباکی بندے انہان پچھلے عوستی بچا کے رکھ لو حضرت ابو عبیدہ بن جررہ اش اش کر اٹھے ادھے جذبے نو سلام کیتا اور فرمایا بارک اللہ تیرے ہور بھی پیر بھائی بیٹھے نے او بھی اپنی رائے دینگے ایک حضور کا نوکر کھڑا ہوا آدھے میں ہی مجلس شورہ دا ممبران اگر ممبر اندھی اسی اتنال میں ہی رائے دینا چاہنا کے خیال ہے آپ نے فرمایا رائے دے کے دینا چاہنا ہے آدھے سرکار ترے سو بندہ جنہیں آکھے ہیں اے سڑی تو ہی نے صرف سو بندہ بھیج دے ہو کافی آئے آئے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں ہے سبب کوئی اور ہے جسے توں جانتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں ہے کافر ہے تو لڑتا کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ مومن ہے تو لڑتا ہے بیتے سفائی سو بندے بھیج دے ہو سو بندے بھیج دے ہو حضرت ابو بیدہ بن جرہ نے ادھے جذبے نمی بڑا سر آیا فرمایا پڑا تیرا اچھا جذبہ ہے بیکن بے جا تیرے ہوروی پیر بھائی بیٹھے نے گرامی قدرہ حواب ہوروی کوئی بندہ اپنی رائے دے دوستوں تے بھائیو مجھ میں وچوں ایک نورانی پہ شانی والا سونے چیرے والا تے اچھے جے قد والا تے سونی چٹھی جی بکل والا جڑا کڑایا اُرے سب تو پہلے اپنی تلوار نیام چکڑ کے تنوری فضا دنر لارائی ہون میں نام پولن لگا وہاں مرضی جے بولو نہیں مرضی تے میں پہلے ایک تو اڑا کے بگڑے ہے کہ میں ہون کچھ کرانگا اس اللہ دے نبی دے غلام دنا حضرت خالد بن ولید سی سیفم من سیو فلہ تنوری تلوار نو فضا دنر لہرائی اور لہرائی کیا کیا ابو بیدہ بن جرہ پہلے میں سپے سلا روندہ سا اُن میں بطور سپائی تو اڑے نالا تو اڑا حکم میریاں سر کھانتے وے میں تو اڑا متی تتابدہ رہا جنہیں تن سودہ مشورہ دیتا ہے اُدھی رائے وی بڑی قابل اعترام جنہیں سودہی گل کی تھی اُدھی رائے وی قابل اعترام لیکن میرا مشورہ اے وے کہ اگر تن سو بندے بھیجئے تتامی تو اینے تے سو بھیجئے تتامی تو اینے ابو بیدہ کہندے نے تُن کے کہنا چلائے خالد کہندے نے حضرت صاحب میرا مشورہ اے وے تلوار دے کے میں نو کلے نو جان دے ہو میں جانا پانچ لکھ جڑے لیکن حضرت ابو بیدہ بن جرہ نے جذبے کو بڑا سرہا لیکن سب سے مشورہ کر کے چھے سو بندوں کی چھے سو بندوں کا لشکر حضرت خالد بن ولید کی ساتھ بھیج دیا تے ستانہ دن گزر گئے کوئی پتہ نہ چلیا باقی تھے ہی بیٹھے سمسارے ستانہ دن اے اٹھے رہے کوئی پتہ نہ چلیا کوئی پتہ نہ چلیا مر گئن یا جینن کوئی پتہ نہ چلیا غالب آئین یا مغلوب ہوں گئن فتح پائی نہیں یا عشقست خواہ گئن با سابہ ایک دوئے نو کہندے نے اے خالد بن ولید نے بڑی زیادتی کی تیئے کتھے تری ہزار تک کتھے تری سو بندہ انہیں بڑی زیادتی کی تیئے چلو انہوں تے سمجھ نہیں آئی امیر المومنین ابو بیدہ بن جران انہیں سی بھیجنا چاہیدہ تری سو بندہ آنال کم از کم چھے سو بندہ ضرور بھیج دے حضرت ابو بیدہ بن جران حضرت ابو بیدہ بن جران اڑ دیاں اڑ دیاں گلنا سنیا اپنے سارے انہوں پھر کٹا گن لیا فرمایا میں سنے آئے تسی اگلنا پہ کرنے ہو اے میں ایک بڑا وڈا لشکر تیار کیتا ہے اے انہ دی مدد وستی جا رہے آئے اے جان گے اور سا نوں خبر دین گے موبائل نہ دا زمانہ نہیں زی میرے بھائیوں میرے دوستو ایک صحابی عبداللہ نوں حضرت ابو بیدہ بن جران لشکر دا امیر بنا کے بیجیا کہ جاؤ خالد دا پتا کر کے آؤ مر گئن یجینن اے جا رہے آئے تے اگون خالد بن ولید مو تے بکل مار کے تے نقاب لے کے واپس آ رہے آئے اور انہیں حضرت خالد بن ولید نوں آؤ انہیں آوے کہ تے آدھا خالد اس وقت تے بڑا جذبہ سی تو آڈا تساں کہ اسی میں نوں کلے نوں پیج دے و میں جانا تے چھے لک جانے مر بندے مروہ چھوڑے لیں جڑے نال کھڑے سنے تے کلے پیان دے حضرت خالد دیاں کانچو خون اتر آیا آپ نے فرمایا اے میں گل نہ کر پہلے میدان جہاد کو دیکھ کے پھر بات کرنا جڑے تری ہزار آئے سن انہ دیاں لاشاں بکنیاں ہوئی آنے تے پانچ لکھ نس گیا ہے یہ وہ خالد بن ولید ہیں سو جنگیں لڑی اور کسی ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی شکست کی وجہ بتا دوں شکست نہ ہونے کی وجہ بتا دوں جو سنی ہے وہ بولے گا جڑا ٹنہ ٹن جڑا ٹنہ ٹنہ نے وہ بولے گا تے جڑا علوے نہیں ہک پلیٹ تھو کھا لیندہ ہے آجی تارک بولوں تے چاول تھو جا کے کھاندہ ہے وہ مو تھلے کر لگے جڑا ٹنہ ٹنہ نے وہ سبحان اللہ میں وجہ بتانے لگا ہوں سو جنگہ لڑیان تے کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی راوی ہیں حضرت عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جبلہ بن اہم غصانی کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ہمارا لشکر جب ان کے مقابلے کے لیے اترا تے اصانا اے ہدر اصان مارا جے عملہ کیتا تے اوہ تفان دی طرح اصان تے آئے اتنا بڑا انا نا لشکر تے تفان اصان کی در پہ آ گیا بھئی کدر جانوی نہ مار ٹھو رن اصان پشہ ہٹ گئے پسپا ہو گئے تے سارے خالد بن ولید نے سجے خبے کٹھے ہو گئے تے خالد بن ولید نے واقعہ حضور سو لڑیاں جے کسے ایک وچوی شکست نہیں ہوئی آج کوئی رولہ نہیں پیال لگنا نہیں سمجھے ہو یار سو لڑیاں جے ایک وچوی شکست نہیں ہوئی آج کوئی رولہ پیال لگنا آپ نے فرمایا ہاں ہاں ہے رولہ آیا آیا اے رولہ اے رولہ اصان مارا جیا کی تا ہے اوہ توفان تی طرح ساڑے تے جپڑائن اسی پشہ ہو گیا ہاں رولہ کے وے آپ نے فرمایا رولہ ہے وے کہ میری ٹوپی کر رہ گئی انا کھے جناب ٹوپی کر رہ گئی ہے بھائی اصان کو لڑی ٹوپی آتے ہیں اوہ بھائی تے نکا ہی حضرت خالد بن ولید نو تو دے دے ٹوپی آپ نے فرمایا مسکرا کہ اے ٹوپی نہیں میرے والی ٹوپی اے ٹوپی نہیں میرے والی ٹوپی اے ٹوپی نہیں میرے والی ٹوپی انا کہ ہزر صاحب ٹوپی دا جنگ نال رشتہ سمجھ نہیں آیا تلک سمجھ نہیں آیا آپ نے فرمایا اے تسی نہیں جان دے ہو میں ٹوپی دے اندر نبی پاک دی داڑی دے چند بال سلائی کی تے ہوئے نے میں جنگ دے اندر فتح نہ پاندہ بلکہ اے فتح نبی دے بالا دا صدقہ اے نبی دے بالا دا صدقہ اے کوئی پاکستانی وہابی ہوندہ ہو کوئی سعودی عرب تا وہابی ہوندہ ہو وہ کہندہ اے کہ کمال ہویا ہے اے فتح شکست دین والی تے خدا دی ذاتے اے والا دا کمال نہیں ہو سکتا اے تے مشرق ہو گئے آئے اے نہیں نہیں وہ سعودی عرب اور پاکستان کا وہابی نہیں تھا وہ خالد بن ولید صحابی تھا اے میرا کمال نہیں اے ٹوپی دا کمال ہے اور ٹوپی دے اندر جڑے میں داڑی دے بال سلائی کی تے ہوئے نے اے انا دا کمال ہے آج تے لوگ کانو تبرک سمجھ ہی نہیں آندا اے والیاں دے بویاں دے کیوں جاندے ہو اے نبیاں دے درباراں دے کیوں جاندے ہو اوٹھے کیوں گئے ہو اوٹھے کیوں گئے ہو میں کہا اللہ دے فضل نال سا ڈاقیدہ ہوئی ہے جڑا صحابہ اکرام دا کیدہ سی صحابہ نے اے نیا کیا والا دا کمال نہیں ہے خدا دا کمال ہے بلکہ صحابہ اکرام نے خاموش ہو کے گلدس دیتی کہ خالب بن ولی تھی کہہ رہے نے صحابہ کہندے نے اسی پریشان ساں حیران ساں کہ ٹوپی کر رہے اسی تھے یہاں اگے ڈککا ماریاں آیا کافرادیاں فوجانے ایک کمے جاکے ٹوپی لے کے آم آنگے تھوڑی دیر ہوئی تے سانوی گھڑ سوار دوڑوں دوڑ دا نظر آیا ادھر کافرادیاں فوجان ادھر ساڑیاں فوجان اور گھڑ سوار تیزی نال آ رہے آئے جون جون قریب آیا تے کافرادیاں فوجانے راہ دے دتا انہاں دے اندر کھلبلی پہن گئی تے او گھڑ سوار ساڑے قریب آیا اسی بڑے ششتر تے حیران ساں کہ او فوج جنہ نے اتنی بڑی فوج نوں کسے خاطر دے اندر نہیں آندا ایک گھڑ سوار تو ڈر کے کم من لگ گئی ہے انہاں راہ دے دتا ہے اسی ویکھیے تھے سیئے گھڑ سوار کونے اسی قریب گئے قریب گئے ادھے چہرے تے نقابے سانوہور تجسس ہویا کہ ذرا پتہ کریے کونے لیکن اسی بڑے حیران ہوئے کافرادیاں صفان چیردہ چیردہ او ساڑیاں صفان دے درمیان آ گیا تے خالد بن ولی دی طرف انہیں ودنان شروع کر دیتا انا اصا ادھا رستہ ڈک لیا اصا کہ او پایا کتھے جلے آئیں اے ساڑا سپے سلا رے اے ساڑا لیڈر رے اجازت تو بغیر تو نہیں جا سکنا ہے تے او بھور سوار کوئی جمان نہیں تھا اے خاتون تھی خاتون تھی اور انہیں آکے خلو سبیلی وعلمو انی زوجت خالد بن ولید اے میرا راہ چھوڑ دو میں کوئی جمان نہیں آ میں خالد بن ولید تھی بیوی